اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو بہرہ یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو نیک عمل کی توفیق دے دے مواقع تو سب کے پاس ہیں لیکن ہر کوئی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا سوچئے وہ کون سی رکاوٹے ہیں وہ کون سی رکاوٹے ہیں جو ہمیں نیکی کے کام میں پیچھے رکھتی ہیں تو اگر آپ غور کریں گے تو سب سے بڑی رکاوٹ خود ہمارا اپنا نفس ہے اس کی خرابیاں ہیں اس کی انا اس کے جھگڑے منفی سوچ منفی گستگو اللہ کی نافرمانیاں حرام کاموں میں پڑھنا یہ وہ تمام عمور ہیں جو انسان کو نیکی کی طرف بڑھنے نہیں دیتے نفس کی خواہشات اور لذات اور دنیا کے بارے میں لمبی امیدیں رکھنا یہ آخرت کے لیے کام نہیں کرنے دیتی تو ہم میں سے ہر شخص جیسے پچھلی حدیث میں آپ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے ختم ہوئی تھی کیا آتا ہے اللہ نے تمہارے عمال گن گن کے تمہارے لئے رکھیں اور ان کو پورا کر کے تمہیں دے گا تو جو وہاں جا کے نیکیاں پائے تو اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے ہمارے لئے سنبھال کے رکھی ہم تو کرتے جا رہے تھے اور گھولتے جا رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ان سب کو سمیٹا گنا اور محفوظ کر کے رکھ دیا کتنا شکر کرنا چاہیے اللہ تعالی کا اور پھر کیا فرمایا کہ اگر اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ اور پائے یعنی نیکی نہیں اس کو ملی وہاں تو کیا کرے فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَا اپنے آپ کو ملامت کرے اگر ہمیں نیکی کے موقع نہیں مل رہے تو کسی کو بلیم نہ کریں کیونکہ جب تک آپ دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتے کبھی سب خط لے جائے نہیں سکتے کیونکہ آپ کی سوچ کا انداز ہی غلط ہے آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جو منزل تک پہنچائی نہیں سکتا فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَا صرف اپنے آپ کو بلیم کریں حالات کا رونا نہ روئیں لوگوں کی شکایتیں مت کریں یہ دیکھیں کہ آپ میں کیا کمزوری ہے آپ میں کیا کوتاہی ہے آپ کیوں نہیں اس مقام تک پہنچ پا رہے جس میں دوسرے آگے نکلتے جا رہے ہیں اپنی غلطیوں پر روئیں توب استغفار کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے نیکی کے مواقع اور فضل مانگیں اور اگر اللہ تعالی نے ماف کر دیا تو پھر کچھ دور نہیں کچھ دور نہیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک طرف اپنے نفس کا محاسبہ کریں دوسری طرف اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں ہماری غلطیاں دکھا دے ہمیں نظر آ جائیں اور ہم ان کو مان بھی جائیں کیونکہ بعضوں کہتا اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی دکھاتا ہے تو ہم الٹا اس پر نرازہ جاتے ہیں غصہ کرنے لگتے ہیں کہ تم نے یہ کہا ہی کیوں یہ کیسے ممکن ہے اور اپنے آپ کو تعویلیں دینے لگتے ہیں کہ یہ بات تو اس وجہ سے ہے اور یہ ہم یوں اس وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ بھی دعا مانگے اللہ تعالی سے کہ اللہ پھر ان غلطیوں کے ان کو تعائیوں کے احتراف کی توفیق دے اور پھر ان پر توبہ کی توفیق دے اور ان کی اصلاح کی توفیق دے تاکہ ہم محروم نہ رہ جائیں پیچھے نہ رہ جائیں دنیا میں بھی جب انسان کو کوئی سٹ بیک ہوتا ہے یا کسی وجہ سے وہ پیچھے چلا جاتا ہے کسی دنیا کے یہ کسی معاملے میں مال و دولت میں اولاد میں یا کسی بھی چیز میں تو یہ چیز اس کو کتنا بودر کرتی رہتی کتنا پریشان رکھتی لیکن یہ تو چند دن کی بات ہے آپ نے دیکھو گا کبھی ہم ایک مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں پھر وہ حال لگتا ہے تو دوسرے میں ہونے لگتے ہیں تو تیسرے میں دنیا کا سلسلہ اور نظام تو ایسا چلتا ہی رہے گا لیکن اصل چیز آخرت یہاں تو اگر پیچھے رہ بھی جائیں تو تھوڑی اور پشت دے کے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن آخرت میں تو کوئی پیچھے رہ گیا تو اسے کوئی چیز آگے نہیں کر سکتی وہی ملے گا جو کر کے بھیجا ہوگا تو اس لیے ہمیشہ نیکیوں کے لیے حریص رہنا چاہیے جیسے صحابہ اکرام نیکیوں کے لیے حریص تھے شوق رکھتے تھے اور یہاں پر جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کر آئے اپنے مسئلے کے حل کے لیے تو ان کا مقصد حسد کرنا نہیں تھا اہلِ مال سے اس سے صحابہ اکرام کی خوبی پتہ چلتی تھی کہ مال ان کے نزدیک کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ تو اتنے مالدار ہیں اور وہ تو ایسا ایسا کر رہے ہیں ہمیں کوئی نسخہ بتائیے کہ ہم بھی مالدار ہو جائیں اوورن نائٹ ہم بھی کوئی کروڑ پرتی ہو جائیں ایسا کچھ نہیں انہوں نے پوچھا انہوں نے پتا تھا یہاں اگر بلین ایل بھی ہو گئے تو سب کو جدھر ہی چھوڑ کے جانے اگر اسے خیر کے کام میں نہیں لگایا نہ انہیں اللہ کی تقدیر پر کوئی اعتراض تھا کہ ان کو کیوں مل گیا ہمیں وجہ بتائی جائے ایسا بھی نہیں ان کا فوکس کیا تھا فوکل پوائنٹ آپ دیکھیں ان کی اخلوندی کیا تھی سمجھداری کیا تھی کہ پھر ہم کس طرح نیکی کمائیں ہمیں کوئی طریقہ بتا دیا جائے کہ ہم بھی اس درجے کو پہنچیں ان کا مطلوب اور ان کا مقصود کیا تھا جنت کی آلہ درجات کہ وہاں تک پہنچنے کا طریقہ بتا دیں whether it is through mal or something else یہ کہا سنوے تو جانا وہاں چاہتے ہیں اس کا شوق ہے عزیز بہنوں سوچئے ہمیں کس چیز کا شوق ہے ہماری ترقی کیا ہے ہم کہاں پہنچیں ترقی کے کس مقام کو کس درجے کو کس ہائٹ کو کس بلندی کو اور کس چیز میں چند دن کی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے تو مالداروں سے آگے نکلنے کا شوق سب کو ہونا چاہیے لیکن صرف مال میں نہیں اور چیزوں میں یعنی عام طور پر کوئی اگر مالدار سے آگے نکلنا چاہتا ہے تو مال میں ہی نکلنا چاہتا ہے لیکن یہاں ان کا شوق کیا تھا کہ ہمیں کوئی نیکی بتائی جائے کہ جس کی وجہ سے ہم ان سے بھی آگے نکل جائیں نیکیوں میں آگے نکلنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے قرآن مجید میں آپ دیکھئے سورة البقرہ آیت نمبر 148 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو یہ اللہ کا حکم ہے اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِعَا جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا اِنَّ اللَّهَ أَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے لِشَيْءٍ قَدِيرٍ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے جس کے لیے وہ دوڑتا ہے اور جو اس کی زندگی کا مرکزی نکتہ اس کو مسلسل حرکت کرنے پر مجبور کرتا ہے جیسے ستارے سیارے ایک سینٹر کے گھومتے ہیں ایون ایک چھوٹا سا سیل جو ہے اس کے اندر بھی ایک نیوکلس ہوتا ہے مرکزی نکتہ ہوتا ہے تو ہر شخص کی زندگی میں بھی ایک مرکزی نکتہ ہوتا ہے ساری ایفٹس گھومتی ہیں تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا ہے جس کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں کیا واقعی وہ فستبق الخیرات ہے کیونکہ ہم کہیں بھی دوڑ رہے ہوں گے اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيَا اللہ تم سب کو سمیٹ لے گا ایک اٹھا کر لے گا واپسی اس کی طرف ہے تو اس لیے سوچو سورة الحدیث کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو تو دوڑنے کا مقام کیا ہونا چاہیے کیا فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے بخشش اور جنت جس کی چڑھائی آسمان اور زمین کی چڑھائی کی طرح ہے وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسی کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہے لیکن اصل بات یہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا مانگتے ہیں اگر ہماری طلب ہوگی نیکیوں میں بڑھنے اسمانی طاقت ہو یا جوانی ہو یا زندگی ہو یا وقت ہو انرجی ہو ذہنی طاقت ہو ذہانت ہو کوئی بھی جو بلیسنگ ہے ہم پر اللہ سبحانو تعالیٰ کی وہ صرف ایک certain period of time کے لیے اور اس کے بعد وہ آستہ 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 یا ایک دم واپس لے لی جاتی ہے اس لیے پھر اپنا جائزہ لیجئے اس وقت آپ کے پاس کیا ہے جس کو آپ maximum اللہ سبحانو تعالیٰ کے راستے میں لگا سکتے ہیں بخشش اور جنت کے حصول میں لگا سکتے ہیں کونسی وہ نعمت ہے جو ابھی تک آپ کے پاس باقی وہ کونسے وسائل ہیں وہ کونسے ذرائیں اور اگر آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ بھی اپنا فضل آپ پر کرے گا اور وہ آپ کو مواقع دے گا لیکن اگر انسان خود نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو بھی نہیں دیتا لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ دھوڑ لگانے کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے ہمیشہ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے چاہے گاڑی دوڑانی چاہے آپ نے پہاڑ ماؤنٹن ٹلائمنگ کرنی چاہے آپ نے فیزیکلی دوڑنا یا ذہنی دوڑ یا پیسے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں دوڑنا کچھ بھی کرنا یا علم کے راستے میں دوڑنا ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم دوڑنے کے لیے کتنا تیار ہیں اس مشقت کے لیے کتنا تیار ہیں کتنی محنت کرتے ہیں کیا قربان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں آپ دوڑ کو امیجن کیجئے کہ دوڑ کے وقت فالتو مال سب نیچے اتار کر رکھنا پڑتا ہے فالتو چیزیں مثلا اگر آپ دوڑنا چاہتے ہیں ورنہ وہ دوڑنا آپ کے لیے ڈینجرس ہوتے گا آپ رستہ بھی گر پڑیں گے جب بھی کبھی تیز بھاگنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک سا کپڑے بھی اتار کر رکھ دیتے ہیں بس بیر منیمم پہنتے ہیں تاکہ وہ بھی بوجھ نہ ہو اور آپ ہلکے پلکے ہو اور پھر آپ دوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک خاص ڈائریکشن میں دوڑیں گے تو آپ کو ایک تو پوری توجہ اس کی طرف کرنی ہوگی اور دوسری طرفوں سے نظر ہٹانی ہوگی پھر یہ ہے کہ جو فالتو فضول بیکار قسم کے کام آپ کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا انسان ایک وقت میں کئی کشتیوں میں کٹھا نہیں بیٹھ سکتا اگر آپ کبھی ایک میں بیٹھ رہے ہیں کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں مثلا روڈ پر تین گاڑیاں جا رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تینوں کا مازال ہوں کبھی ایک میں بیٹھ رہے ہیں دوسرے کبھی تیسرے تو کیا ہوگا اور تھوڑی در کے بعد گاڑیاں رکیں گے پھر آپ گاڑی چینج کریں گے پھر آپ بیٹھیں گے پھر اتریں گے سارا وقت تو اسی میں چلا جائے گا تو آپ کو چڑھنے سے پہلے ہی دیکھ لانا چاہیے کہ کس گاڑی میں بیٹھنا ہے آپ نے اور پھر اس میں بس بیٹھ گئے تو اس کو پھر چلاتے چلے جائیں ریسنگ کارز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی کیسی افٹ لگاتے ہیں اس ریس کے لئے کتنی کتنی پریکٹس کرتے ہیں کتنی محنت ہوتی اور کتنی سمجھداری کی ضرورت ہوتی تاکہ ریس جیتی جا سکیں گھوڑوں کی ریس دیکھ لیں کوئی بھی ریس دیکھیں تو اگر ہم اس ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں مخبرت اور جنت کی تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کونسی چیزیں رکاوٹ ہیں کونسی چیزیں چھوڑنی ہوں گی اور میں چھوڑ سکتی ہوں اور کن چیزوں کو مجھے پریارٹائز کر کے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے تاکہ میں منزل تک پہنچ سکوں which is very very important انبیاء علیہ السلام کیوں چنے ہوئے لوگ تھے کیونکہ ان کی زندگیوں میں نیکیوں کے لئے رغبت تھی اور نیکیوں میں دوڑتے تھے ان کا سارا تھکنا نیکی کے کاموں میں ہوتا تھا اور سلو موشن نہیں تھے کہ آہ اچھا کر لیتے ہیں جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے ایسے لوگ حالات کا انتظار بھی نہیں کرتے انہیں جب نیکی کے موقع کا پتہ چل جاتا نیکی کی جگہ کا نیکی کے کام کا تو پھر وہ فورا اس کے لئے متحرک ہو جاتے سورة الامدیہ 89 کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلہ نہ چھوڑ تو سب بارسوں سے بہتر ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیعہ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لئے درست کر دیا بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے ان کی خوبیاں کیا تھے وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے لئے آجزی کرنے والے تھے کانو لنا خاشین یعنی جو آجز مزاج ہوتا ہے جو جھکنے والا ہوتا ہے وہی دوڑتا ہے دوڑنے سے پہلے آپ نے کبھی پوزیشن دیکھی دوڑنے والوں کی کیسے کھڑے ہوتے ہیں ایسے تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں اکڑتے ہیں الیرٹ پوری طرح فوکس اور کان لگا کے کہ ادھر سے سیٹی بجھے تو ادھر دوڑ پڑے ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن یہ خوبی صرف انبیاء کے ساتھ نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر دور میں سابقون ہوں گے فَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ اور یہی دوڑتے دوڑتے دراصل اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے جس سے آگے کوئی خوشی ہے ہی نہیں کوئی سکون اور اتمنان ہے ہی نہیں اور اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی بھی نہیں اس لیے ہمت نہ ہاریے کہ اوہ نوہ وہ تو پہلے دور کی لوگ تھے اور ان کے پاس تو بڑا ماحول تھا اور بہت مواقع تھے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں ایک تو یہ منفی سوچ نکالی کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے سب کچھ کر سکتے ہیں بس یہ کہ اس کی قیمت دینے والے بنیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو مطلوبہ ایفرٹ ہے وہ ہم لگائیں بہت سے لوگ بلند منزلوں اور بڑے درجوں کا شوق رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی لیکن اگر وہ اپنے بات میں سچے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں لگ جاتے ہیں نا کوئی اگر یہ کہے کہ میں دنیا کا نمبر ون مڈیکل سپیشلسٹ بن جاؤں مثلا کیڈیز میں تو کیا کرے گا وہ صرف ڈریم دیکھے گا اور سویا رہے گا کیونکہ اور ڈریم دیکھوں نہیں پھر وہ ہر طریقہ اختیار کرے گا جس سے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے تو ویجنریز ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کی قیمت دیتے ہیں قیمت سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے ہیں قیمت سے مراد مطلوبہ ایفرٹ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جب حضرت ابو بکر کا حال پڑتا ہے اور ان کا درجہ جانتا ہے پھر حضرت عمر کا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت عثمان سارے صحابہ کا صحابیات کا تو ہم میں سے ایک تمنا کرتے ہیں کاش میں وہ ہوں کاش میرا بچہ ایسا ہو لیکن انہوں نے جو قربانیاں کی انہوں نے جو کوششیں کی کیا ہم وہ کرنے کو تیار ہیں جو کچھ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا کیا ہم بھی دینے کو تیار ہیں ہم صرف تمناے اور عرضویں کرتے ہیں تو کوئی کام صرف تمناے کرنے سے تو نہیں آتا تو اکثر لوگوں کی تمناے بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے ادھر ادھر کی چیزوں میں بٹھ کے رہتے ہیں اور اصل کو بھول جاتے ہیں تو صرف تمناے اور عرضویں کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا ورنہ تو ساری دنیا وہ حاصل کر لیتی جس کی وہ تمنا کرتی ہے تو محنت اور صحیح ڈائریکشن پر محنت جہاں جانے اسی داریکشن میں گاڑی چلانے پڑے گی اور گاڑی چلانے کے لیے اتنا پیٹرول بھی ڈالنا پڑے گا اور صحیح گاڑی کا بھی تائین کرنا پڑے گا